دوستو شو بیز ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں ہر سلیبیٹی کو اپنا ہر قدم سنبھال سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی ایک چھوٹی سی گلتی بھی ان کو بہت مہنگی پڑ جائے گی اور پھر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ان کی ہر بات کچھ سیکنڈز میں ہی لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہوتے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی سلیبیٹیز کے ساتھ ہونے والے دس ایسے شرمندگی کے واقعات دکھائیں گے جن میں ہونے والی ان کی بیستیاں ان کو ساری عمر یاد رہیں گی لیکن ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹاپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر ٹین دوستو ویڈیو کی شروعات ہم میرا جی سے کرتے ہیں میرا پاکستان کی وہ سلیبیٹی ہیں جن کو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہوگا لیکن انہوں نے یہ شروعات ایکٹنگ سے کم اور اپنی گلابی انگریزی سے زیادہ کمائی ہے لوگوں کی طرف سے ان کو ان کی ٹوٹی پھوٹی انگریزی کی وجہ سے آج تک کافی ٹرول کیا گیا مگر دیکھا جائے تو میرا وہ واحد بندی تھی جس نے اتنے مزاگ سہنے کے بعد بھی انگلیڈ سیکھنے اور بولنے میں شرم نہیں کھائی ہے اب جو ہم آپ کو کلپ دکھا رہے ہیں یہ تب کا ہے جب میرا نے فیشن فوٹوگرپر ٹپو جوویری کا انٹرویو لینا تھا جس کے دوران انہیں انگلیش بولنا ضروری بھی تھا مگر سیٹ پہ میرا انگلیش کی ایسی ٹانگیں توڑ رہی تھی کہ ٹپو جوویری کے لیے بھی اپنی ہسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا مانگ جوہ ڈیگوش میں بہتا ہوتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا دورہ مانگ جوہ ہوتا ہے رہا ہے مانگ جوہے ڈیگوش بھی ہوتا ہے ایسی ٹھے رہی زیادہ ہے ہزا ہمیں آرئی پاتھا ہے نبوڑ ہزا 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 پاتھا ہے شارت برک آرک کم بحیشبت آرک کم بحیشبت نمبر نائن دوستو ہماری اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی ایکٹریس کبرا خان کی ہوئی انسلٹ دکھاتے ہیں جب وہ جوید شیخ اور حمزہ علی عباسی کے ساتھ ججز کے طور پہ پاکستان سٹارز ٹیلنٹ شو میں آئی ہوئی تھی تب جب انہوں نے ایک کانٹیسٹنٹ کی آواز پہ کافی مزاک اڑایا تو اس کانٹیسٹنٹ نے کبرا خان کی آواز پہ انسلٹ کر کے لا جواب کر دیا اس کے ساتھ ساتھ وہ حمزہ علی کو بھی اپنی بیزتی کا نشانہ بنا رہا تھا آپ پہلے کبرا تو بتائیں کہ میں نے پہلے تک اتنا ورڈک نہیں دیا لیکن ای آب تی سی واقعی کانفیڈنس کے نمبر تو ہاؤزن ہے اور ای بنا ہنڈرڈ کیونکہ جب آپ گاہ رہے تھے آپ ہاتھ کے ساتھ بھی ایسے کر رہے تھے ایسے فیور آشلی آن ٹیون کی آواز ایسیلف اس گوڈ لیکن آپ سنگنگ نہیں ہیں اب ہم آپ کو کبرا خان کی آواز سناتے ہیں جسے دیکھ کر آپ فیصلہ کریں کہ اس کانٹیسٹن نے کبرا خان کو ٹھیک جواب دیا تھا یا نہیں ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا نمبر ایٹ دوستو ساہر لودی کے تو نرالے ہی انداز ہیں جن پہ انہیں ہمیشہ لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے ان میں ایک یہ ویڈیو ہے جب ساہر لودی شو کے دوران ایک لائف کالر سے بات کرے گا کالر تو اس کی لائف بیستی کرنے کی ٹھان چکا تھا جو ساہر لودی کا مزاق بنائے گا کہ لال کپڑے پہن کر لڑکی بن چکے ہو اور پھر کال کار دی گئی جس پر ساہر لودی نے یوں ریاکشن شو کیا کہ جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آئی ہو حالانکہ وہ سب سمجھ چکا تھا ساہر لودی بارک حبیب اور ملتا تھے بھائی اب threatening مزے کسی اور لار کر فان کے مطلب دے کیا؟ جب سب لرکی بن چکی اور بھرکو کیا؟ بہت میں نیڈیہ شکرید Bunun پڑھział کو کیا کوئلہیوں گا میں شر me prim کیا کہہ رہے؟ اچہ 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 آواز میں کوINGS بہتر م disappearance دوبارہ کال کیجے گا اور اگر زیادہ دل چاہے تو میرے موبائل پر کیجئے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا نمبر سیون دوستو اسی طرح ہماری اگلی ویڈیو ساہر لودی کی بہن شاہستہ لودی کی لائیو کالر کے ہاتھوں ہونے والی بے استی کی ہے جس میں جمال نامی ایک کالر نے تو کمال کر دیا جب اس نے بے ہیائی پھیلانے کا ذمہ دار ان ایکٹرز کو ٹھیرا کر ان کو شرم دلانے کی کوشش کی یہاں تک کہ یہاں بھی ساہر لودی کو بیچ میں رگڑ دیا گیا وہ بھائی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے تو آخر کار کال کاٹ کر انہیں چپ کروا دیا رہتا ہے اور یہاں پر میں آرز کروں گا کہ آپ کے اپنے پروگرام کیا ہیں آپ اسی سیٹ کو دیکھ رہے ہیں لاکھر پہ آپ نے کنچ دیم ہے آپ کے پروگرام اکثر آپ کے بھائی کے پروگرام جتنے اسو چینل پہ چل رہے ہیں صبح سے رات تک اور پٹیکلولی جو بارہ ایک بے تک ہے ہوا ہی ہی شوشا اور لاکھر پہ کے ڈریسز پہنے ہوئے ہیں فیشن اور کھانے کے پروگرام غریب قوم دن رات کھانے کے پروگرام چائنیز ایٹیلین روٹی ہے نہیں اس قوم میں آپ نے ہائی کنزمشن سوسائیٹی بنا دیئے فیشن ایبل سوسائیٹی بنا دیئے آپ کا بھائی کے رات وہ پروگرام کرتا ہے اس بیٹ پاکستانی پروگرام نمبر سکس دوستو یہ بات تو سچ ہے کہ شو بیز میں بے شرمی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے مگر یہ لوگ بعض دفعہ کچھ مقامات پہ تھوڑی شرم کھا جائیں گے لیکن کچھ لوگوں کو پھر بھی اکل نہیں آتی اب جیسے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ماہرہ خان اپنے آوار لے رہی ہیں اور جیسے ہی وہ جوید شیخ سے ہاتھ ملانے جائیں گی تو جوید شیخ اس کے گال پہ کس کرنے لگیں گے تو ماہرہ خان مو پیچھے کر لیتی ہیں اور جوید شیخ لیٹ بن کر دیکھتے رہ جائیں گے نمبر فائیو دوستو اب جیسا کہ آپ نے ماہرہ خان کی طرف سے کی گئی انسلٹ تو دیکھ لی ہے لیکن ہماری اگلی ویڈیو میں ماہرہ خان کی ہوئی بیستی کو آپ خوب انجوائے کرنے والے ہیں فیصل قرشی کے شو میں جب ماہرہ خان کو رینڈم نمبر پہ کال ملانے کا کہا گیا تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور یقیناً ان کو کالر سے اپنی تعریفوں کے پلبندے نظر آ رہے تھے لیکن اس کالر نے تو ایک منٹ میں ہی ماہرہ خان کو اس کی نانی یاد کروا دی ہلو ہلو جی اسلام علیکم علیکم سلام آپ کا کیا نام ہے ماہرہ شریف دوسر کون جی میرا نام ماہرہ خان ہے دیوارد آپ نے ہمصفر ڈراما دیکھا ہے کیلر ڈراما ہمصفر ہمصفر ڈراما جی دیکھا ہے آپ نے جی جی ماہ بستی امارت علی سے آپ کے ہم اور سفر دونوں پر لعنت بیتا ہوں خدا پر بات کروے ساکو تنگ کروڑا ہے ساتھ ہی ہے کرونا آئی ودی ہے لوگ مر رہے ہیں سلاب زلزلے آ رہے ہیں اور آپ کو ہمصفر ڈرامے کی پڑی آئے اچھا میری بات سنیں نہیں نہیں دیکھیں زلزلہ تو کل آیا آپ کیوں بڑھاتے ہو ڈرامے وقت کہتے ہو زلزلے آ رہے آئے راتی ساری بکری چوری تھی گئی اساں اس کو لبیندے رہے اکا نیس ہوتے آپ سویرے سویرے دوارہ مقالعہ آن کھڑے میں آخری بار کہہ رہا ہوں مجھے دوبارہ کال نہ کریں یہ تو میں آپ کا نمبر یہ ٹیک لیٹری میں لکھاؤں گا دوستو آمیر لیاقت پاکستان کی سیاسی اور مذہبی شخصیت رکھتے ہیں لیکن انہوں نے آج تک اپنی فضول باتوں اور حرکتوں کی وجہ سے اپنی اہمیت گما دی ہے حال ہی میں پھر سے ان کی خبریں گردش کرتی نظر آئیں گی جس میں تو یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں اب جیسے کہ یہ ویڈیو ان کے شو جیوے پاکستان پہ ان کے ناغین ڈانس نے پورے انٹرنیٹ پہ شور مچا رکھا تھا کیونکہ لوگوں نے مذہبی شخصیت ہونے کی وجہ سے ان کی اس طرح کی حرکتوں کو کافی ناپسند کیا ہے لیکن آمیر بھائی کا یہ ناغین ڈانس سچ میں انجوائے کرنے والا ہے نمبر تھری دوستو نیدہ یاسر کے شو میں پچھلے کچھ عرصے سے ایکٹرس ماؤن کو ان کے بچوں کے ساتھ بلانے کا ٹرینڈ چلا تھا جب فیضہ علی کو اس کی بیستی کے ساتھ سیٹ پہ بلائیا گیا تو لائیو شو کے دوران فیضہ علی کی بیٹی نے اپنی ماں کے موں پہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ لگا تار چار تھپڑ لگا دیئے جس پر فیضہ علی اور نیدہ یاسر دونوں ہی آڈینس کے سامنے کافی شرمندہ بھی ہو گئی تھی نمبر دو دوستو اب ہم آپ کو آمیر لیاقت کی ایک اور وائرل ویڈیو بھی دکھاتے ہیں جو ان کی زندگی کا یادگار لمحہ بن جاتا ہے آمیر لیاقت نے کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان کی گولڈ میڈلیسٹ ایتھلیٹ نسیم حمید کو اپنے شو میں بلائیا اور ان کے ساتھ ریس لگا رہے تھے لیکن آمیر بھائی کو جتنے کی جلدی تھی کہ گر کر پھسلتے ہی چلے گئے اس طرح اب ہم آپ کو ان کی اس شرمندگی سے بھرپور لمحے کو دوسرے رخ سے بھی دکھاتے ہیں نمبر ون دوستو ہماری آخری ویڈیو بھی آمیر لیاقت کے نام ہی ہے لیکن اس ویڈیو میں تو آمیر بھائی کی بنی مہمان سبور علی نے ان کی اتنی میٹھی میٹھی بیستی کی کہ پوری پاکستانی عوام کو مزہ آ گیا مگر آمیر بھائی کو پھر بھی فیل ہوتی نظر نہیں آئے گی تو دوستو یہ تھی پاکستانی سلیبرٹیز کے ساتھ ہونے والی لائیو ٹی وی شو پہ کچھ ایسی امبیرسمنٹس جن کو وہ ساری عمر نہیں بھول پائیں گے تو ان سب میں سے کس سلیبرٹی کا امبیرسمنٹ کا لمحہ آپ نے سب سے زیادہ انجوائی کیا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سڈشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس دسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فولو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں